اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں آپ سب ہوں گے بلکل خیر خریت سے دوستو راجو کی میں نے ٹریٹمنٹ شروع کیوئی تھی آپ کو تو پتہ ہی تھا اور پھر ہمارا یہ لمبا والا مرگہ بھی بیمار ہوں گیا اس کی بھی ٹریٹمنٹ شروع کیوئی ہے دوستو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیرنڈول کی آدھی آدھی گولی اس کو بھی دی ہے اور اس کے علاوہ فریجل کی بھی آدھی گولی ان دونوں کے دی ہے نیرو بیان اور پینسلین پانچ لاکھ یہ دونوں کو ایک ایک انجیکشن جو ہے میں نے لگایا ہے چیسٹ والی سائیڈ راجو تو مجھے بہتر لگ رہا ہے لیکن ہمارا جو لمبے والا مرگہ دوستو وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہوا ہے اب اللہ کہلے کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے اس کو آج پہلی ڈوز لگی ہے اس کی ٹریٹمنٹ تو ایسے دیسی لاج کافی دن سے شروع ہے تقریبنا تین دنوں کے دیسی لاج اس کا شروع تھا آج میں نے کہا یہ نا گورو والے دوائیاں بھی یوز کر لیں یہ وہی کل والے جو اپنے باہران بچے نکالنے سے وہی آج پھر نکالیں گے پہلے بچے کو باہر چھوڑتے ہیں اب دوسرا بچہ آگیا اس کو چھوڑتے ہیں بھائے چلیں جی دوستو جتنے بچے باہر نکالنے تھے ماشاءاللہ سارے نکال دیئے آزانوں کا ویٹ کر رہا ہوں آزانی ہو جائیں اس کے بعد پھر ان کو اڑاتے ہیں چلیں جی دوستو آزانیں ہو گئی ہیں ختم اب ان کو اڑاتے ہیں چلیں یہ اگرائے گا لیکن یہ آج اس کو بلکل چھوٹے سے پا رہے ہیں اس کے چلیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے یارہ کے یارہ اس ٹائم اڑ چکی ہیں یہ واپس نیچے تو نہیں آ رہے گئی ہیں اور ماشاءاللہ اسوان میں میرے ہی پیجنز ہر طرف نظر آ رہے ہیں چلیں چلیں وہ دیکھیں وہ پہلے اتنا اوپر چلا گیا آجو بھی آجو بھی آجو بھی آجو 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 اب تمہیں زیادہ نہیں ترسائیں گے چلو پہلے اس میں کھاؤ پہلے اس میں کھاؤ جلدی جلدی ماشاءاللہ جی کافی دیر سے ان کو میں انتظار کروارہ تھا وہ اپنے بیوی پیجنز اگر نہ اڑانے ہوتے تو ان کو مہلے میں پیڈی کھلا دیتا لیکن یہ جو ہے نا یہ بچوں کو مارتی ہے کبوتر کے بچوں کو مارتی اور پر کھا لیتی ان کے دوستو آج بچے بہت اچھے فلائی کرے ہیں اس طرح ان کے جو ناکارہ دانے ہیں نا یہ اب بچہ نہیں ہے یہ اڈلٹ ہو چکا بریڈ کے قابل ہے یہ اس کے ساتھ کی ایک ان کی جو مادی ہے وہ انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے جو اس طرح جلدی واپس آ جاتے ہیں ان کو نکالیں گے وہ ہمیں نہیں چاہیے دوستو اور آج بچے یقین میں نے اتنا انچا فلائی کر رہے ہیں نا اتنا انچا فلائی کر رہے ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اب میرے موبائل میں تو مجھے امید ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے لیکن میری امید سے زیادہ اچھی آج بچے جو ہیں فلائی کر رہے ہیں تو جو لیٹ آئیں گے ان کو ساراں کھو پر بٹھائیں گے جو جلدی آ جائیں گے ان کو یار چا کریں دانا پیسی ضائع کرنے والی بات ہے پھر باقی پھر بڑوں کو چیک کریں گے جب بڑے ہل جائیں گے پھر بڑوں کو بھی چیک کریں گے بڑوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھیڈ لیں گے رام سپون سے ابھی ماشاءاللہ اسیل ٹکس ہمارے جو ہیں فیڈ کھانے میں بیزی ہیں دوستو ادھر آ ادھر آ یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ رہا ہے میں مرگا کل میں نے آپ دوستوں سے پوچھا تھا کومیٹس میں بتائیں کہ یار اندر اسیل کا سٹیپ بنانا چاہیے کہ نہیں تو ماشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ بندوں نے ہنڈڈ پرسنٹ کیا لیں کس نے یہ نہیں کہا کہ یار فینچیز رہنے دو یا نہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ بندوں نے یہی کہا کہ یار کمال بھئی اندر روم میں اسیل کا آپ سٹیپ بنائیں بڑا اچھا لگے گا تو انشاءاللہ جی اسیل کا سٹیپ اندر روم میں ہی بنے گا ان کو دوستو اندر کیج میں کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی بڑے والے اسیل کھلیں گے تو پھر ان کو ان کو دنی کچھ کہتے ہیں ان کی ماں اس کی ماں کو تنگ کرتے ہیں چلو اندر چلو 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 پنجرے میں ابھی پہلے کھولتے ہیں اپنے لادلے والے کو یہ مجھے بڑا عزیز ہے دوستو یہ لاد کرواتا ہے اور بڑا اچھا یار ٹیم مرگ آئی ہے اس وجہ سے اس کا نام لادلہ رکھا ہو دوستو اس میں تھوڑی سی فیڈ اپنے خطرناک والے مرگے کو ڈال دیتے ہیں یہ بچارہ انتظار کر رہا ہے خیر جا دو منٹ تجھے ہی ڈالنے لگا ہوں باہر نہیں باہر آگے تو کام غراب کر دے گا تو پھر بند کر دیتے ہیں کل یہ بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ کمال بھائی یہ جو شامو فیمل ہے اس کو آپ لگائیں خطرناک والے مرگے کے ساتھ گھر ابھی یہ مرگیاں چھوٹی ہیں جو میرے پاس ہے پٹیاں بلکل چھوٹی ابھی ریڈی بھی نہیں ہے ان میں سے میں خلق ایک ریڈی ہے اس کو آلڈی پیر لگا اس کو میں نے کہا چھڑنا تو جب یہ ریڈی ہوں گے انشاءاللہ پیر لگائیں گے لیکن ابھی فیل وقت میرا ارادہ نہیں ہے ان مرگوں کے ساتھ پیر لگانے کا نہ خطرناک کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ریمبو کے ساتھ ہے اس کے ساتھ مادیاں لگائیں گے لیکن وہ اچھی قسم کی نسلی مادیاں لے کے آئیں گے پھر لگائیں گے یہ والا برتن رکھتے ہیں ان کے کیج میں یہ پیر बार نکالنا تو ٹو پیر الٹا نہ کرنا اس کو اوروں نہ بھی کھانا بھی یہ شیخ اور چسری والی مرگی کھا لیں دوستوں اس کے بعد پھر ان کو کھول دیں اور ان کو کھولنے کے بعد پھر اندر والے اپنے سارے پرندے کھولیں گے سلطان کو سب سے ہینڈ پہ کھولیں گے بلکہ ریمبو کو سب سے ہینڈ پہ کھولیں گے اس کے بعد پھر سلطان کو کھول دیں ایک اور پیجن آ کے بیٹھا مجھے نہیں بتائیں یہ دیکھیں یہ ادھر سولر پہ آ کے بیٹھ گیا ما شاء اللہ آج یہ اس نے بھی اچھی فلائی کی ہے کدھر گئی یہ اس کے ساتھ کا جو تھا بھائی تھا یا بین تھی اس نے بھی اچھی فلائی کی ہے یہ خود تو اتنی جلدی واپس آ گیا تھا اور مجھے ایک بات بتائیں اگر میں بازی لگاتا ہوں تو میرا پیجن اگر سولر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے یا سامنے دوسرے چھت پہ آگے بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی واپس آگئے ہیں ابھی تک اوپر جو ہے سب سے اوپر جو ہے وہی پینٹ والا بچہ جو اس دن جس کو میں نے کلر کیا تھا اچھا میں پوچھ رہا تھا اگر یہ سامنے والی چھت پہ جاسے وہ سولر پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ کنسیڈر ہوگا کہ یار یہ بچہ اس کا اس ٹائم پہ واپس آگئے یا بڑا کبوتر اس ٹائم پہ واپس آگئے اس کی چھت پہ یا اس کے پوائنٹس کٹ جائیں گے کبوتر کٹ جائے گا یا مجھے درستین ہی بتائیے گا یہ آئے ہیں جی واپسے اپنے چھت پہ نہ بیٹھنا اچھا دوسروں کے چھت پہ بیٹھنے میں سواب ہے یہی ابھی میں ذکر کر رہا تھا وہ دیکھیں اب دوسرا بھی ادھر ہی بیٹھ گیا یہ دو اب دیکھتے ہیں کدھر بیٹھتے ہیں دو در سامنے بیٹھ گئے چلے جی دوستو ماشاءاللہ سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بچے ہمارے آ چکے ہیں اور ابھی کتنے رہتے ہیں نو دس یارہ تین بچے رہتے ہیں دو بچے مجھے سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آج مجھے سرپرائز جو کیا ہے کسی اور بی بی پیجن نے کر دیا ہے پینٹ والا بچہ تو سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے لیکن وہ اوپر جو ہے کوئی نیا بچہ ہی آج بہت ہی اوپر چلا گیا ہے پینٹ والا اور اس کے ساتھ ایک اور تھا وہ ادھر نیچے ہی ہیں ابھی شاید نظر آ جائے اور نیا بچہ آج اوپر چلا گیا ہم اس کا اتظار کریں گے اور اس پر نشانی لگائیں گے وہ کون سا بچہ جو آج اتنا اوپر چلا گیا ہے اس کے علاوہ لادلے کو بند کر دیا ہے تو انہیں کھا لیا سارا اور کی بھی طلب ہے اس کا مو دیکھیں جی اس کے مو پہ دیکھیں کس طرح فیڈ لگی ہوئی ہے ہاں جی تم نے یہ بھی کھا رہے ہیں ابھی سارے پیجنز نیچے آ جائے دوستو اس کے بعد اپنی اصیل پٹھوں کو کھولیں گے نہیں تو یہ ان کو بگاتے ہیں مارتے ہیں یہ جس طرح یہ سکون سے بیٹھے ہیں میں آ کے نیچے انہوں نے پھر نیچے آنا ہی نہیں ہے انہوں نے پھر لیفٹ رائٹ ہو جانا ہے اب جی دوستو بات ہو جائے کچھ ہمارے لادلے کے حوالے سے لادلہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہیوی بلیڈ لائن میں سے ہے اور بڑا ہی قابل مرگ ہے دوستو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بچارہ جو ہے تھوڑا سا بیمار تھا اس کے بعد ابھی یہ سیٹ ہونے میں پر کھر جب نکالے گا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا ابھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں لادلے کا بھائی چیک کریں کتنی اچھی کالٹی میں صرف اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے کہ اس کے پر پورے ہیں اور لادلے کا باپ آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ بھی چیک کریں اور کومنٹس کر کے بتائیے گا بڑی ہیوی بلڈ لائن ہے اس کی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھی فیمل لگائیں گے تاکہ ہمارے پاس اچھی سے اچھی بریڈ جو ہے اکٹھی ہو کومنٹس کر کے بتائیے گا لادلے کی بلڈ لائن آپ کو کیسی لگی بغیر ٹائم میں اس کی ان کو بھی سھول دیتے ہیں ان کا کیا تصور ہے آجو 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 چلو 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 ان کا دانہ ہی نہیں لے کیا ہے یار ادھر آجو چلو تھوڑا سنگو جروہ ڈال دے دوستے یار ایک سین ہو گیا پینٹ والے بچی کے اوپر سے میں نے نظر اٹھائی تو بچی آٹھ گیا چلو ہی نہیں دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لادلے کی بلڈ لائن کا جو میں نے بتایا اس کا باپ اس کا بھائی اس کے بارے میں آپ نے کومنٹس لازمی کرنا ہے اجازت دیں اللہ حافظ